نمسکار آج چار ستمبر بھدوار میں نے صبح آج پرشاد دینا شروع کیا تو صبح سے پرشاد دے رہے تھے ابھی ابھی ایک گھٹنا گھٹی ہے نیچے ایک کسی دھرم کا وقتی دھرم کی وقتی جیسے گردوارے کے گرمتھی ہوتے ہیں پندت ہوتے ہیں مندر کے جہاں امام صاحب ہوتے ہیں یا پادری ہوتے ہیں ایسے کوئی وقتی دھرمک وقتی اس کے پہراوے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ دھرم کا پہروکار ہے دھرم کا پرچارک ہے تو اس نے اپنی سیوہ ڈالی پرشاد لیا تو پیچھٹ گیا ایک بھوڑھی عورت پچاسی سال سے نبی سال تک کی برد اثر ایسے ایسے کام فرائے تو ایسے ایسے ہاتھ بھی کام فرائے اس نے سیوہ ڈالنی شروع کی تو میں نے ان کو پیچھے کر دیا میں نے سیوہ ڈالنی پرچار لی میں نے اس وقتی سے پوچھا جو دھرمک وقتی میں نے دھیان دیا کہ شاید ان کے ساتھ آئے ہیں میری بات بات دھیان دینا آج میرا آج میرا من بہت دکھی ہوا ہے بہت دکھی ہوا ہے تو میں نے اس دھرمک وقتی سے پوچھا یہ آپ کے کون لگتے ہیں کہتا ہے میرے ساتھ آئے ہیں میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ساتھ آئے کہ نہیں آئے میں نے پوچھا جی آپ کے کون ہے کہتا ہے میرے ساتھ آئے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کے پروسی ہیں کون ہیں کہتا ہے میرے ماتاجی ہے میری ماں ہے مجھے اسے میں انہوں نے جنم دیا کہتا ہے مجھے انہوں نے جنم دیا تین بار پوچھنے کے بعد بتایا اور میں نے جید کر کے پوچھا ہم سے تو دوسرا مجھے دکھ ہوا کہ وہ برد ماتا اپنی پاکٹ میں سے مجھے سیوہ ڈال رہی ہے تو ہم بردوں سے سیوہ نہیں لیتے ایسے بزرگوں سے سیوہ نہیں لیتے میں نے اس کو پوچھا اگر ماتا جی آمکے تو سیوہ آپ کو ڈالنی چاہیے تھی بات سیوہ کی نہیں ہے میں بات اور کرنا جاتا ہوں مجھے ایسی لگا کہ وہ وقتی جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ اپنی ماتا کہنے کو بھی اس کا من نہیں تھا اور ماتا کے ہاتھ سر کانپ رہا ہے تو اپنی پاکٹ میں سے اس نے تجھ جو بھی سیوہ ڈالنی چاہتی تھی نکالی ڈالنے کے لیے میں نے منع کر دیا نہیں ڈالنی آپ نے تو وہ سردار پرشاہ لے کر پیچھے اٹ گیا حالانکہ جیسے وہ اس کا سریر تھا ماتا جی کا برد ماتا کا اس کو ایسے پکڑ کر آگے لیتے کہتے بابا جی میرے ماتا جی نے کوئی پرسات دو کیا کہے خراب ہیں کوئی درد نہیں کوئی ہمدرد نہیں وہ تو یہ بھی کہنے کوئی تیار نہیں میری ماتا ہے اگر میں اس کا دھرم بتاؤں وہ اس کے دھرم کے جو ماننے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے دھرم کو بدنام کرنے کے لیے اس نے یہ بات کری ہے اور ایسے لوگوں کے قرآن دھرم بدنام ہو چکا ہے میں اس کا دھرم کا نام لوں گا نا تو میری کوئی جورت نہیں ہے میں کسی دھرم کو بدنام کر پاؤں کیونکہ میں سبھی دھرم کا صدقار کرتا ہوں لیکن اتنے دھرمک وقتی تب آپ کنا اپنا شو کرنا دھرمی وقتی شو کرنا اور کردار ایسا مجھے بہت دکھ ہوا ہے جانتے ہو جو ماں اپنے تھن سے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ کہاں سے آتا ہے ماں کے خون سے بنتا ہے خون سے اپنا خون پلا پلا کر بچے کو بڑا کر دی ہے مجھے بھی میری ماں نے ایسی پانا ہے آپ کو بھی آپ کو بھی آپ کو سب کو سب کو جس عورت نے اپنا خون پلا پلا کر بچے کو بڑا کیا ہو وہ بچہ کہہ کہ میرے ساتھ آئے ہیں کرپیا آپ سبھی اگر ماں نے خون پلا کر بڑا کی پالا ہے ہمیں معصومیت سے نکالا ہے اور پتہ نے پوری زندگی دن رات کمائی کر کے ہم کو پالا ہے پہلے مالک ہماری ماتا دوسری مالک ہمارا پتا جی ان کا دھیانہ کے میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو ہماری پرساز کی ضرورت نہیں رہے گی ان کی دعاوں ان کے عشیر وعدوں سے ان کی شب بچھاؤں سے آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی میں آپ کو آنکھیں ٹھیک کرنے کا راستہ بتا رہا ہوں پرساز ڈالیے ساتھ میں ماتا پیتہ کی دعائیں لیجئے آنکھیں نا ٹھیک ہوئی تو مجھے پکڑ دینا آگے بابا یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے کوشی رہو دعوش کار مجھے پکڑ دینا 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 مجھے پکڑ دینا